اٹاواز سے خبر ہے چھبیس کسانوں کے خلاف یہاں مقدمہ درچ کیا گیا پرالی جلانے کے عارم میں درچ کیا گیا مقدمہ الگ الگ تھانک شیطوں میں یہ مقدمے درچ ہوئے مقدمے لکھے جانے سے کسان حالانکہ خاصے ناراض سیٹلائٹ سے خیطوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے بیوستہ پختہ کر لی گئی ہے کسانوں کے پرالی جلانے پر یہاں نظر پوری طرح سے پری ہوئی ہے لیکن دکت اس بات کی کہ کسانوں کے ساتھ صحیحوں کیوں نہیں ہو سکتا کسانوں کی گرفتاری کیا زیادہ ضروری ہے ان پر نظر رکھ کر ان پر فائن کیا جا سکتا ہے دعوی میں چھبیس کسانوں کے خلاف مقدمہ درچ پرالی جلانے کو لے کر لگاتار دم گھوٹو واتا بھرن جو بنتا اس موسم میں لگاتار جاگرو کرنے کی کوشش بھی ہوئی کسانوں کی اور زیادہ تر کسان سمجھ رہے ہیں اس بات کو لیکن کچھ کسان پرالی جلا دے رہے ہیں اور اسی بجے سے پردوشان لگاتار پڑتا بھی جا رہا ہے روحی سنگھ چوہان ہمارے سمفادتہ اور زیادہ جانکار ان سے لیں گے روحیت یہ بتائی کہ لگاتار مقدمے کسانوں پر درچ کیے جا رہے ہیں کیا زیادہ تر کسان پرالی جلا رہے ہیں یا کچھ کسان ایسے ہیں جو باوجود نردیشوں کے پالن نہیں کر رہے ہیں بلکل کسانوں میں بڑی اسمنجس کی ستی ہے کچھ کسانوں کو اس بات کے لیے پہلے سے جاگرک نہیں کیا گیا تھا یہ کسانوں کا کہنا ہے اور اس کے چلتے انہوں نے جو ہے پرالی جلا دی تھی جس کو لے کے جنپد میں ابھی تک 26 لوگوں کے 26 کسانوں کلاب مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ان سے جرمانہ وصول کر ان پر قانونی کاروائی کرنے کی تیاری پرساسن کر رہا ہے ان کسانوں میں پرساسن کی اس کاروائی کو لے کر بڑا آکروس ہے ان کا کہنا ہے صاحب صاحب کی پرساسن کی طرف سے ایسے کوئی جسا نردیس ان کو نہیں دیئے گئے تھے کہ پرالی جلالے کو لے کر ان کو کوئی جاگرک کیا گیا ہو لیکن اب یہ مقدمے ان کو اچھا رویت آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا پرساسن جو ہے یہاں گاؤں گاؤں جا کر گرام پنچائتوں سے سمپرک سادھ رہا ہے وہاں اگر گرام پنچائتوں کو نردیشت کر دیا جائے کہ اس طریقے سے کسان اپنی مرضی سے پرالی جلاتا ہے تو اسے دنڈ بھگت نہ ہوگا اس کا اثر زیادہ ہوگا بلکل پرساسن تو دعوے کر رہا ہے کہ ہماری طرف سے گرام پنچائتوں کو اور گرام پردانوں کو جاگرک کیا گیا تھا اور ان کو یہ جمعیداری دی گئی تھی کہ وہاں اپنے شیطر میں کسانوں کو اس کو لے کر جاگرک کیا جائے کہ وہ پرالی نہ جلا ہے اس پرالی کو کہیں پہ بھی جا کر مطلب دوسری طریقے سے اس کو نسٹ کیا جائے لیکن جلانے سے اس کا پردوسر بڑتا ہے لیکن کسانوں کا صاف صاف کہنا ہے کہ انہیں کسی بھی پرکار سے کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی اور اسی کو لے کر ان پر مقدمے درج کیے گئے ہیں حالانکہ کسان اس کاروائی سے بڑے ناخش نجر آ رہے ہیں چلیے بہت شکریہ روحی سنگھ چوہان اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا